الحمدللہ بکفا وسلام علی بابہ اللزین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ قَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا سبحان ربک رب العزت اما یسفون وَسَلَامُنَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم بچوں کی تربیت کے انیام سے باتشیت ہو رہی تھی جب بچے ناجوان ہو جاتے ہیں تو یہ زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں ان کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں احساسات ہوتے ہیں اپنی جذبات ہوتے ہیں جس طرح ان کو کھانا پینا سونا اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس طرح ان کو اپنی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے شریعت و سنت نے اس کا بہترین حل یہ بتایا کہ جب بھی بچی کے جوڑ کا خامد مل جائے اوراں اس کی شادی کر دی جائے ہمارے مشایخ اس بارے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جیسے انہیں پتا چلتا کہ بچی دھر میں جوان ہو گئی تو ایک سے دوسرا مہینہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے تھے اس کی رخصتی کر کے فریضہ اتا کر دیتے تھے اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے جوان ہونے کے بعد بیٹی کے اگر شادی نہ ہوئی تو وہ جو گناہ کا کام بھی کرے گی وہ ماں باپ کے نام عامال میں بھی جائے گا اور آج تو حالت ایسی ہے کہ جہیز کی تیاریوں میں اور ادھر ادھر کی تیاریوں میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ ایک بیٹی کی شادی کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے نیچے کی تین بیٹیاں بھی جوان ہو رہی ہوتی ہیں اب ایسی صورت میں کہ جب بچی جوان ہو گئی اور اس کو دس پنرہ سال پھر ماں باپ کے گھر میں رہنا پڑا تو اس باران تو پھر وہی گناہ سے بچے گی جو یا تو غویہ ہوگی یا پھر اللہ کی ولیہ ہوگی غویہ کہتے ہیں کہ جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو آگل سی ہو اور غویہ کہتے ہیں کہ پھر جس کے سینے کو اللہ نے ولایت کے نور سے روشن کر دیا ہو ان دونوں کے ترمیان میں جو کوئی ہے اس کا گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ شیطان گناہ کی طرف لاتا ہے اپنا نفس انسان کا گناہ کی طرف کھینچتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسان کی شکل میں شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنے کلاب فیلوزوں اپنے قریب کے رشتہ داروں یا اجنبی غیر محرم ہوں وہ بھی گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں پھر ریڈیو ٹی وی گانا موسیقی ویڈیو اور انٹرنیٹ کے اوپر چیٹنگ اس نے جلتی پہ تیل کا کام کر دیا ایسی صورتحال میں جب اس ناجوان بچی کو ہر طرف گناہوں کی کشش کھینچتی ہے تو پھر اس کی سوچوں میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے حیاء ایک قدرتی اور فطری چیز ہے جو اللہ نے عورت میں رکھی ہے اس کے لیے حیاء اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے اس کو اپنے اندر ایک جنگ کرنی پڑتی ہے اب خوش نصیب بچیاں اس جنگ کو سمجھتی ہیں کہ ہم جہاد کر رہی ہیں مرد دشمن کے سامنے میدان جنگ میں جا کر جہاد کرتے ہیں اور بچیاں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہی ہوتی ہیں ان کو ادھر ادھر سے گناہ کی دعوتیں ملتی ہیں مگر وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنے ناموس کی حفاظت کر لی اللہ کی نظر میں ہم فتحیاب ہوں گی جس طرح مجاہد اگر جنگ میں پتہ پائے تو غازی بنتا ہے اسی طرح اگر بچی اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کر گئی تو وہ اللہ کی نظر میں غازیہ ہوگی تو مردوں کا جہاد میدان جنگ میں عورت کا جہاد چوبیس گھنٹے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ مرد کا جہاد کھلا ہوتا ہے سب کے سامنے ہوتا ہے نوجوان بچی کا جہاد چھپا ہوا ہوتا ہے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کسی کو اپنے دل کے رات کھول بھی نہیں سکتی کہ کہاں کہاں پہ شیطان اس پہ حملے کرتا ہے نفس کہاں کہاں اس کو جال میں پھتانے کی کوشش کرتا ہے بس وہ اپنے رب کو کے سامنے فریاد کر سکتی ہے اور اپنے آپ کے ساتھ یہ جہاد کر سکتی ہے تاکہ وہ اس کو اس میں کامیاب ہو جائے یہ بازین میں رکھنا عورت کی ہر غلطی معاف ہو جایا کرتی ہے لیکن کردار کی غلطی کبھی معاف نہیں ہوا کرتی ہے اس لیے عورت کی تربیت میں اگر کوئی اور کمی رہ گئی کہ زبان دراز ہے غصے کی تیز ہے زدی ہے کام چور ہے غافلہ ہے سست ہے اس قسم کی تمام اس کی کمزوریاں برداشت آسانی سے کر لی جاتی ہیں لیکن اس کے گردار کی کمزوریاں برداشت کرنے پر کوئی تیار نہیں ہوتا اس لیے جوان بچیوں کے لیے اپنے عزت و نابوس کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے اللہ رب العزت نے جہاں قرآن مجید میں چوری کا تذکرہ کیا وہاں فرمایا چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورت ان دونوں کے ہاتھوں کو کٹ دیا جائے تو مرد کا تذکرہ پہلے عورت کا تذکرہ بعد میں لیکن جہاں زنا کا تذکرہ آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد مفترین نے لکھا کہ جب تک عورت خود دھیل نہ دے خود موقع مہیا نہ کرے مرد کوشش کے باوجود بھی اس کی عزت و ناموز پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا پھر جوری کرنا مردان جی کے زیادہ خلاف تھا اس لیے وہاں پر مرد کا تذکرہ پہلے کیا زنا کرنا حیاء کے خلاف ہے اور حیاء عورت میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے بچی کے لیے دنیا میں سب سے بڑا کام اپنی عزت کی حفاظت کرنا اس کو یوں محسوس ہونا چاہیے کہ ہر غیر آدمی میری طرف لالچ کی نظر رکھتا ہے اور میں نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے جتنا چراغ جل رہا ہو تو ہوا کے جھونکوں سے اسے خود بچایا جاتا ہے نہیں بچائیں گے تو کوئی تھپیڑا آئے گا چراغ گل کر جائے گا اسی طرح بچی سمجھے کہ میرے عزت و ناموس کا چراغ جل رہا ہے آدھیوں کے ہواوں سے اسے میں نے بچانا ہے اگر میں نے غفلت کی تو کوئی تھپیڑا لگے گا اور میرے عزت کا چراغ گل ہو جائے گا یہ عورت کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے اس لیے ایک نادینہ کے بارے میں ایک واقعہ اس آجد نے پہلے بھی سنایا کہ رات کا وقت تھا اسے پانی لانے کی روت پڑی کہیں دور سے اس نے پانی کا گھڑ اپنے سر پہ رکھا اور لاتے ہوئے ایک ہاتھ میں اس نے چراغ جلا کر پکڑا ہوا اب دیکھنے والے بڑے حیران کہنے لگے آپ تو نادینہ ہو آپ کو اندیس روشنی سے فائدہ تو کوئی نہیں آپ تو اپنے اندازے کے مطابق رابطوں کے اوپر چلتے ہو تو آپ کو تو روشنی کی ضرورت ہی نہیں اس میں کہا بالکل ٹھیک ہے مجھے روشنی کی ضرورت نہیں لیکن رات کا اندھیرہ ہے آنکھوں والے جب اندھیرے میں چلتے ہیں تو ان کو صحیح پتہ نہیں چلتا میں نے چراغ جلا کر اس لیے تو اندھا کتنا سمائیدار تھا کہ اس نے چراغ اس لیے پکڑا تھا کہ دوسرے لوگ راستے کو دیکھیں اور مجھ سے مت تکرائیں اس لیے کہ اگر تکرائیں گے تو نقصان تو میرا ہوگا جوان عورت تو بھی یہی توچ رکھ نہیں چاہیے اگر میں دے پردہ باہر نکلی اگر میں باتیں کی اگر میں نے کسی کے ساتھ ٹیلی پون پر باتیں کرنی شروع کر دیں اور ذرا تب کسی کو موقع دیا تو عزت تو میری خراب ہوگی دنیا کی بھی بدنامی اور اللہ کے ہاں کی بھی ناراض گی اور میں اس جہاد میں پھر ناکام ہو جاؤں گی اور اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں گی اس لیے اس کو ان باتوں کا خیال دکھنا چاہیے عزواج متحد آپ کے بارے میں آیا اس بارے میں اتنا احتیاط کرتی تھیں کہ جب کبھی وہ سہن کے اندر فارغ بیٹی ہوتی کوئی تسبیح وغیرہ کر رہی ہوتی تو کھلے سہن غلطی سے بھی کسی کی نظر پڑھنے کا امکان نہ ہو اب سوچ یہ کہ اپنے گھر میں بیٹی ہوئی عورت سہن کی طرف چہرہ کر اس یہ نہیں بیٹی کہ ممکن ہے دروازہ کھلے یا کوئی اور ایسی صورت بن جائے غلطی سے بھی کسی کی نظر نہ پڑھے تو وہ جمہداری ہوتی ہے فرزمن سے ہوتا ہے اس کا دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے اگر اس کی عزت لٹ گئی تو اس کا سب کچھ لٹ گیا اس کے پلے کچھ نہ بچا اس لیے عورت کو اس معاملے میں ضرورت کے زیادہ محتاج ہونے کی ضرورت ہے ایک اصول ذہن میں رکھ لیں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مرد ہمیشہ اپورٹون نسٹ ہوتے ہیں یہ تیشدہ بات ہے آدمائی ہوئی بات ہے آپ کو اسے آدمانے کی ضرورت نہیں اصول بنا لیں کہ مرد ہمیشہ موقع پر ہوتے ہیں عورت کے معاملے میں مرد اٹھارہ سال کا جوان ہو یا اسی سال کا بڑا ہو سب کی حالت ایک جاتی ہوتی ہے جب بے پردہ عورت نکلتی ہے ایک ہی وقت میں اس کو جوان بیٹا بھی لالت کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا سفید بالوں والا باپ بھی اس لڑکی کو نالت کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے عورت مرد کی ایک کمزوری ہے اس لیے نبی نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے مردوں پر سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ عورت کا فتنہ ہے اس لیے یہ عورت کی ذمہ داری ہے عورت کو بھی کہا وہ بھی اپنی نگاہوں کا خیال رکھیں آج کل کی جوان بچیاں سمجھتی ہیں کہ نظروں کو نیچے کرنا تو مرد کا کام ہے وہ کیوں ہماری صرف دیکھتے ہیں اور اس جیس کو بھول جاتی ہیں کہ ان میں بھی نفس ہے اور ان کے ساتھ بھی شیطان ہے ان کی بھی نظر اگر غیر مرد پر پڑے گی تو ان کے فتنے میں بھی پڑھنے کا خطرہ ہے قرآن مجید نے گواہی دے دی ذال کا اتحر لقلوب وقلوب ہم کہ پردے میں رہو بیویو یہ ان مردوں کے دلوں کے لیے دیپ پاکیزگی کے لیے اچھا ہے اور تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھا ہے تو دلوں کے دیت جانے والے پر بردگار نے فیصلہ فرما دیا کہ جب بھی انسان نظر کی کتاہی کرتا ہے تو مرد کے اندر بھی اس سے گناہ آتا ہے عورت کے دل میں بھی گناہ کے شعال آتا تے ہیں لہذا کسی کو رابع بطری بننے کی ضرورت نہیں قرآن کی تعلیمات کو فغول کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو مان لینا چاہیے کہ عورت کے لیے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری مرد کے لیے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری تاہم مرد کو بھی بڑا اہم مقام اور فرض اس کا اپنی عزت و عصمت کی حفاظت اب اس کی مثال سنیے کہ فرض درو آپ کے پاس دس ہزار ڈالر ہیں اور آپ حج کے لیے سفر کر رہی ہیں تو کیا خیال ہے کہ آپ اپنے ان سیتے کو عام کسی شاپر کے اندر ڈال کے سفر کر چفریں گی نہیں آپ اسے لوک میں رکھیں گی چھپا کے رکھیں گی کہ اگر آپ حرم شریف جائیں اور پیچھے کوئی آپ کے کمرے میں بھی آ جائے سفائی کرنے والا تو وہ بھی آپ کی اس رقم کو نہ دیکھ سکے تو جب آپ کو اپنی رقم کے لٹنے کا اتنا خیال تو عزت و عصمت تو اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے آپ اپنے آپ کو بھی مردوں سے اس طرح چھپا کے رکھیں کہ اگر کسی کی نیت میں فطور بھی ہو تو اس کا ہاتھ آپ تک نہ پہنچ پائے اس لئے شریعت نے ہمیں حیاء اور پاک دامنی کی تعلیم دی اس اس کے کچھ بال ٹوٹ جائیں تو وہ ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی عام جگھوں پہ نہ ڈالے ممکن ہے کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے اور یہی بال اس کے لئے عورت کی طرف میلان کا طبعہ بن جائیں تو جو عورت جو شریعت عورت کے جسم سے ٹوٹے ہوئے بالوں کو جس شریعت نے یہ حکم دیا کہ عورت اگر خوت ہو جائے تو اس کا جنازہ جب قبر میں اتارا جانے لگے تو فقط قریب کے لوگ اتاریں غیر محرم مرد بھی اس کو ہاتھ لگانے سے پرہید کرے تو زندگی میں جیتے جاگتے شریعت کیسے پکند کرے گی کہ یہ عورت اپنے آپ کو کسی غیر کے حوالے کرے اس لیے یہ ایک اہم عنوان ہے اور آج کر چونکہ اریانی آم ہے فہاشی آم ہے اور ہم ایک ایسے محول میں رہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں اور غیر مسلموں کے نردیق چونکہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں اس لیے وہ آدھے ننگے جسموں کے ساتھ چلتے فٹے ہیں تو مسلمان بکیاں بھی دھوکے میں آ جاتی ہیں یاد رکھنا مسلمان حیاء والا ہوتا ہے اس لیے فرمایا الحیاء شعبت من الایمان حیاء ایمان کا شعبہ ہے اور ایک اور جگہ فرمایا اذا فاتق الحیاء اعمل ماشی کا جب تجھ سے حیاء رخصت ہو گئی تو پھر جو چاہے کرتا پھر تو حیاء ایک نعمت ہے جو اللہ نے عورت کے اندر کوت کوت کر بھری ہوتی ہے یہ فکرت عورت کی کہ وہ حیادار ہوتی ہے جس عورت سے حیاء چلی گئی یوں سمجھ لے کہ مجھ اللہ کی میں مچھن گئی نہ اس کے لیے دنیا میں عزت ہے نہ اس کے لیے آخرت میں عزت ہے اس لیے اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا اپنے دلوں کو ساپ رکھنا اپنے ناموس اور عزت کی حفاظت کرنا یہ عورت کے فرائض میں سے سب سے بڑا فریضہ ہوتا ہے جیسے آپ مداریاں وہ ہو سکتا ہے کہ مجھے تکر ماریں تو میں نے اپنی گاڑی کو بچانا ہے اسی طرح آپ یوں سمجھئے کہ ہر گزرنے والا مر وہ آپ کے ناموس کے ساتھ چکرا سکتا ہے اپنے ناموس کی گاڑی کو بچانا یہ آپ کی مداری ہے ڈرائیور تبھی غافل نہیں ہوتا کہ میں تو چلتا رہوں دوسروں کو چاہیے کہ وہ ایکسیڈنٹ سے اپنے آپ کو بچائیں نہیں خود ڈرائیور اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے اسی طرح جوان بچی کو اپنے آپ کو خود محفوظ کرنا ہے کہ کہ ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے شریعت نے اس کی ابتدا ہی ایسے کر دی کہ مخلوط محفوظوں سے پرہیز کرو منع فرما دیا چنانچہ عورت فقط ان مردوں کے سامنے آتکتی ہے جو محرم کہلاتے ہیں جہاں حیاء کا رشتہ ہے جہاں جنسی حوث ناکیاں ختم ہو جاتی ہیں الفتیں محبتیں سکی ہوتی ہے جیسے باپ کا رشتہ بیٹے کا رشتہ بھائی کا رشتہ یہ محرم رشتے ہیں اور جہاں اس سے ایک قدم آگے بڑھا اور نگاہوں میں لالچ آ جاتی ہے حرس آ جاتی ہے حوث آ جاتی ہے شریعت نے وہاں پردے کا حکم دے دیا اس لیے کئی غیر محرم جو گھروں میں رہتے ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم دیا نبی رشام نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے اب یہ ایسا غیر محرم ہوتا ہے کہ رہتا بھی قریب ہے اور ہوتا بھی غیر محرم ہے تو عورت کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ انتہائی اہم ہوتا ہے بچیاں یہ دستور بنا لیں اصول بنا لیں کہ انہیں غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے موقع ہی نہ آئے غیر محرم سے بات کرنے کا وہ اس قدم پہ اپنے آپ کو روکیں کہ نہ تو غیر محرم کو دیکھنا ہے نہ غیر محرم کو اپنا جسم دیکھنے کا موقع دینے اور نہ اس سے بات کرنی ہے اس لیے کہ جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر شیطان کو درمیان میں فنگشن کرنے کا موقع مل جاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی غیر محرم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں شیطان ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف رغبت پیدا کر دیتا ہے ایک دوسرے کی طرف میلان پیدا کر دیتا ہے تو شیطان کو درمیان میں کیتلسٹ بن کر کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس لیے ایسا موقع ہی نہ آئے کہ کہ کہیں غیر محرم کو رکع لکھنا پڑے ٹیلی فون پر بات کرنی پڑے یا آمنے سامنے بات کرنی پڑے ایسا موقع ہی نہیں آنا چاہیے اس موقع سے جو بچی بچ گئی اس نے اپنی عزت کو بچا لیا آج کل ان ملکوں میں ایک نئی مسئیبت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بچیاں اپنے ماں باپ کی اجازت سے اپنے پاک ٹیل فون رکھ لیتی ہیں ایک ملک سے عزت ہو کے آیا وہاں پر یہ سنا کہ نوے پرسن سے زیادہ جوان بچیوں کے پاک ٹیل فون ہوتے ہیں سکولوں میں بھی اپنے بچوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اب ٹیل فون پر وہ کیا کرتی ہیں کہ ان ہیل فون ہے اس کو سیل فون نہیں کہنا چاہیے اس کو ہیل فون کہنا چاہیے یہ جہنم کا فون ہے اس کے ہاتھ میں اور اس کو جہنم سے کالیں آ رہی ہیں کہ تم جلدی میرے اندر آؤ میں تمہارے لیے تیار بیٹھی ہوں یاد رکھنا کہ عورت کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ غیر محرم کو بات کرنے کا موقع دیتی ہے قرآن مجید نے اس راستے کو اس طرح بند کیا فرمایا فلا تخدان بالقول کہ اگر کبھی کوئی بات کرنے کا موقع ہی بن جائے ضرورت ہی ایسی پیش آ گئی تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز میں نرمی نہ رکھے سختی کے انداز میں بات کرے اب سختی سے مراد بتتمید ہی نہیں سختی سے مراد یہ کہ جو بات ضروری ہے وہ کرے اور غیر ضروری کا موقع ہی نہ دے روکھ پن سے بات کرنا جو عورت روکھ پن سے غیر مرد سے بات کرے گی اس مرد کو جررت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ایک سے دوسری بات کر سکے اور ادھر بات کرتے ہوئے ساری دنیا کی شیرینی زبان میں سمٹ آئے گی اور پیار محبت کے انداز میں نرم باتیں کی جائیں گی قرآن مجید نے فیتنہ دے دیا ایسا نہ حیث ہو کہ تمہ کرے وہ بندہ جس دل کے اندر مرد ہے تو دلوں میں شہوت اور مرد تو مردوں کے ہوتا ہی ہے ذرا کسی نے نرم بات کی آواز پسند آگئی لہجہ پسند آگیا کچھ بھی اور نہیں تو اتنا مرد کے ذہن میں خیال آگیا کہ یہ عورت بات کرنے کا خود موقع دے رہی ہے تو مرد آگے قدم بڑھائے گا اس لیے کہ اس کو تو موقع کی تلاش ہوتی ہے میں نے تہلے عرب کیا کہ مرد سب کے سب اپورٹنیت ہوتی ہیں اللہ ماشاء اللہ اللہ جس کی حفاظت کرے جس کے دل میں اولیاء کا نور بات وہ ہے جو اس فتنے سے بچتا ہے ورنہ اس معاملے میں تب کے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں تو شریعت نے کہا کہ جب بات کرنے کا موقع ملے تو آپ بات ہی ذرا رکھے انداز سے کی دیئے تی مصطبہ بچیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور وہ ایک نوسرے سے بات کرتی ہیں کہ بس میں تو ذرا فون پر بات کر لیتی ہوں میں نے تو دیکھا بھی نہیں کبھی اس کو یہ بہت بڑا شیطان کا پندہ جب آپ کسی سے بات کرنے پر آمادہ ہو گئیں تو پھر اگلے کام سب آسان ہو جائیں گے دیکھئے پورے امدیاء میں کسی نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ملاقات کرنا چاہتا ہوں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک میں یہ فرمایا اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں کیوں مفترین نے اس کی وجہ لکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ تھے ان کو اللہ تعالی سے ہم کلامی کا موقع ملتا تھا اور یہ دکتور ہے کہ جب کسی کو ہم کلامی کا موقع ملے گا تو اجلا قدم ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو دل کرے گا تو قرآن سے یہ ثابت ہو یہ بات تو اگر آپ نے فون پر بات کرنے کی اجازت کسی کو دے دی تو اگلا قدم پھر ملاقات کا ہوگا اور جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر حجابات تب کے سب ہٹ جایا کرتے ہیں نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق پرشتوں جیتا دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے ہجابوں میں ملیں پھر سب ہجاب اتر جاتے ہیں اور انسان کو احساب ہی نہیں ہوتا پتہ تب چلتا ہے کہ جب گناہ ہو چکا ہوتا ہے اس لیے اس کو اتدا سے رکھئے اور یہ ذہن میں توچنا فلان کی شکل ایتی ہے فلان کی پرسنیلیٹی میں بڑی گریت ہے انتہائی بیوکوفی کی بات ہے اس لیے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کے مقدر میں یہ چیز لکھ دی کہ اس میں جوان ہونا ہے پھر اس کی شادی ہونی ہے اور شادی کے بعد اس کو حلال طریقے سے اپنی ہر خواہش پوری کرنے کا موقع ملنا ہے تو انسان اپنے وقت کا انتظار اپنی ضرورتیں پوری کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے اندر پریشان ہی آتی ہے کوئی بندہ ایسا نہیں آپ دکھا سکتی کہ دنیا کے اندر جس نے دنا والے گناہ کو اپنایا ہو اور خوش یو بری زندگی گزاری ہو بلکہ اگر یہ کسی سے بات کرنے بھی نچلنے پائے ایک گناہ کیا ہر رکھ کی مصیبت خرید لی اب اس گناہ کو چھپانے کے لیے ان کو جھوٹ قدم قدم پر بولنے پڑتے ہیں بہانے بنانے پڑتے ہیں بات چیت کا موقع نکالنے کے لیے یہ جود اور غلط بیانی کے ذریعے موقع پیدا کرتی ہیں تو ایک گناہ ہے لیکن اس نے سینکنوں گناہوں کے رافتے کھول دی اور کئی مرتبہ تو جھوٹی کس میں کھا جاتی ہیں اپنے ایپو کو چھپانے کے لیے جنہ سے ایک بچی نے خط لکھ کے کسی ملک میں سے فترہ پوچھا کہ میں کسی کے ساتھ گناہ میں ملوث ہوتی تھی اور میری والدہ کو پتا چل گیا اور اس نے مجھے ایک مرتبہ سخت ڈانٹا اور کہا کہ تو نے ایسی حرکت کیوں کی میں نے اس کو یقین دیانی کروانے کے لیے کتم کھائی اس نے کہا میں تیری کتم پر بھی اطمار نہیں کرتی تو بالاخر اس بچی نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر میرے اس کے ساتھ تعلقات تو مجھے مرتبہ کلمہ نصیب نہ ہو اب ماں کے سامنے تو شرمندگی سے اپنے آپ کو بکشی سو سے بچا لیا بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میرا حشر کیا ہوگا اب اس بچی نے خط لکھا حضرت مجھے مسئلہ تمجھائیں نہ میں دین کی رہی نہ دنیا کی رہی میرا انجام کیا ہوگا یہ سب کس لیے کہ اس نے ایک غلط رابطے پر قدم اٹھایا انجام ایمان کی توہی نکلا تو جب ایک رابطہ ہے ہی خطرنات تو کیوں اس میں انسان قدم اٹھائے اگر آپ کے سامنے ایک سو توفیاں رکھ دی جائیں اور کہہ دیا جائے کہ اس میں سے ایک میں زہر ہے باقی 99 گھیک ہیں آپ کھا لیجئے آپ ایک کو بھی آپ نہیں لگائیں کیوں آپ کہیں گی میری جان کا خطرہ اے بیٹی اگر تجھے جان کا خطرہ ہے ایک سی صد بھی تو رسک نہیں لینا چاہتی ان سو ٹوپیوں میں سے ایک بھی نہیں لینا چاہتی جہاں تیری عزت کا خطرہ ہو وہاں تو کیوں رسک لیتی ہے اور کیوں قدم آگے بڑھاتی ہے تو وہاں بھی تو میں ہنڈرڈ پرسنٹ مختاط ہونا چاہیے تاکہ میری عزت کی حفاظت رہے قیامت کے لئے اللہ تعالی آپ سے تھوچھیں کہ آپ نے اپنی عزت کی حفاظت کیوں نہ کی اس لئے جوان بچیوں کو چاہیے کہ وہ محسوس کریں کہ ہمارے لئے زندگی میں ایک جہاد کا وقت ہوتا ہے اور وہ کیا ہے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنا اس لئے جو عورت اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے اور اس حفاظت کرتے ہوئے اس کو اگر موت بھی آ گئی تو شریعت نے کہا کہ جو لڑکی اپنی عزت کو بچاتے ہوئے موت آ جائے گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کی کتار میں کھڑا فرمائیں گے اللہ رب العزت بھی تو بڑے کا دردان ہے اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر کسی کو کسی نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور گناہ کی طرف قدم نہ اٹھایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرص کا تایا عطا فرمائیں گے اب یہ نعمتیں کیوں مل رہی ہے کہ اپنے اپنے آپ کو گناہوں سے بجایا فکمہ توبی دین میں رکھئے اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ انسان کی زندگی کی ہر چیز کا ایک کوٹہ ہے سانسوں کا کوٹہ کہ پوری زندگی میں کتنے سانس لینے پھر انسان نے جتنے لکمے کھانے ان کا کوٹہ جتنے گھوٹ پانی پینے ان کا کوٹہ جتنے لمحے زندگی میں گدارنے ان کا کوٹہ ہر چیز کا ایک کوٹہ متعین ہے اسی طرح انسان کو اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ اس کی جنس ضرور سے پوری ہوں گی اس کا بھی ایک کوٹہ ہے اب جس نے شریعت کی حدود سے باہر قدم نکال کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی اس کے نتیزے میں اللہ رب العزت اس کو حلال ضروری آپ سے محروم پرما دیں گے پھر 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 نتیزے نتیزے کیا نکلتا ہے کہ روتی پھرتی ہے خامن ہماری سے توجہ نہیں دیتا پھر کہتی ہے کہ ہم کیا کریں لندگی میں خوشیہ نہیں خامن اچھے انداز سے بولتا نہیں اس لیے کہ جب آپ نے شریعت کی حدود کو کرات کر کے غیر سے محبت حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ نے اس کی بجاتے تمہیں جائز محبت سے محروم فرما دیا تو اس لیے یہ چیز بہت درنے کی ہے اس کا تعلق خوف خدا کے ساتھ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اپنے عزت کی حفاظت کرے گی اور بختی لذتوں کے اوپر نظر کرنے کی بجائے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی لذتوں پر نظر رکھے گی اور اللہ کے ہاں سر خروع ہوگی ایک انسان کی خاطر اور وہ بھی جو گناہ کی طرف بلاتا ہے قیامت کے دن انسان حطرت اور افسوس کرے گا یا لئیس نتخذ تمہار رسول سبیلا یا ویلتا لئیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش میں نے فلان کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی لقد ادولنی یعنی ذکری باد اجانی وقان شیطان لیل انسان خدول تو اس لیے دنیا میں بھی ایسے لوگ کبھی وقا والے نہیں ہوتے ایک اصول ارد کر دوں عورتوں کو چاہیے کہ توجہ سے سنیں کہ جب کسی مرد کو کسی غیر عورت نے لڑکی نے اپنے قریب آنے کا موقع دیا تو اگر سے وہ مرد بہانے بناتا ہے میں شادی کرنوں گا میں اپنانا چاہتا ہوں یہ سب بکواس ہوتی ہے یہ گناہ کرنے کا موقع تلاش کرنے کی بہانے ہوتی ہیں ہر مرد یہی کرتا ہے جو بھی کسی کو گناہ کی طرف بلاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ڈائریکٹ کہوں گا کہ میں آپ کی عزت خراب کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بھی میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی تو ہر مرد جب بھی کسی غیر عورت کی تاری سے نہیں ہوتی وہ حقیقت میں مطلب نکالنا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ تاری سے کرے گا حتی کہ وہ اس کی غلطیوں کو بھی اچھائیاں ثابت کرے گا اور پھر دوسری بات کہ وہ یہ کہے گا کہ میں اپنانا چاہتا ہوں میں زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں اس سے بڑا جھوٹ شاید تو ہی نہیں ہوتا اس لیے کہ جب وہ بچی اس کے قریب آجائے گی اس پر اعتماد کر لے گی اپنا مطلب نکالنے کے بعد یہ پھر بہانہ بنا دے گا میری امی نہیں مانتی میرے ابو نہیں مانتے میرے گھر والے نہیں مانتے میں تو چاہتا ہوں اپنا ہوں لیکن کیا کروں گھر والے نہیں آمادہ ہوتے اس لیے یہ نوجوان اس سے شادی کبھی نہیں کرے گا یاد رکھنا جس نوجوان نے کماری بچی کے تات تعلقات جوڑ لیے وہ اس کے تات شادی ہرگز نہیں کرے گا کیوں ہم نے نوجوانوں پہ جو گناہگار تھے توبہ کرنے آئے ہم نے ان سے یہ بات پوچھی کہ آپ لوگوں نے کیوں اس سے شادی نہ کی جب اس سے موقع مل گیا ساری زندگی کتنے کھا کھا کہ ان کو یقین دیانیا کرواتے رہے انہوں نے صاحب بتایا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب اس لڑکی نے کمارے پن میں ہمارے ساتھ ناجائز تعلقات بنا لیے تو جب یہ ہماری پیوی بنے گی تو ہماری پیوی ہوگی گھر ہمارا بتائے گی ممکن ہے دل میں کسی اور کو بتائے گی تو مرد کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جو لڑکی ناجائز طریقے سے میرے ساتھ تعلق رکھ سکتی ہے وہ کل میری دیوی ہو کر دوسروں سے ناجائز تعلق کیوں نہیں رکھ سکتی لہذا اس وجہ پہ دھیان دے اور نہ ایسی باتوں پہ اعتماد کرے یہ جھوٹ ہوتا ہے سو فی ست جھوٹ ہوتا ہے اور دوسرے کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ ہوتا ہے بچیاں اعتماد کر جاتی ہیں اور بعد میں چھپ چھپ کے روتی ہیں رونے کا کیا فائدہ اس رونے والے رستے سے قدمی نہیں اٹھانا تھا جب پتا چل گیا کہ یہ رابطہ ایمان کے لئے خطرہ ہے عزت کے لئے خطرہ ہے تو پھر اس رابطے سے قدمی کیوں اٹھایا اس لئے شریعت نے یہ حکم دیا کہ عورت اپنے عزت و ناموس کی خود ہی پازت کرے کسی کی کتنی چپڑی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں اور یہ عورت کا تب سے بڑا پرجمن سبھی ہے اس لئے عورت کو بتایا گیا کہ وہ گھر سے باہر نکلے تو پردے میں نکلے اور پردہ بھی ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں آج کل کی جوان بچیاں برکے بھی کرتی ہیں تو ایسے کڑھائی برکے کے اندر تو ہور کی بچی ہے یہ اور بات ہے کہ اندر چڑیل کی بہن موجود ہوگی تو جب پردہ کرنا ہے تو پردے کا چاہ مطلب کہ ایسے برکے تہنے جس کی دیکھنے کو طبیعت نہ کرے وہ بھی برکوں کو دیکھیں موٹی لگاتی ہیں اپنے برکوں کو تڑائیاں اچھی اچھی کرواتی ہیں اور پھر ہوتی بھی کماری بچی ہیں جلو بڑی عمر کی ہے بچے والی ہو گئی اور اس نے ایسا کوئی گرکہ لے لیا تو اور بات ہوتی ہے جوان کماری بچی کے لیے اس قسم کی آرائش کرنا کہ جس پر غیر مرد کی نظر خامخا کھچے یہ گناہ کی دعوت ہے اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے جوان بچیاں گھروں سے باہر نکلیں تادہ بر کے تہن کے نکلیں تاکہ کسی کی نظر ہی اس کی طرف نہ آئے بلکہ تہنے وقت جوان لڑکیاں جب گھر سے باہر نکلتی تھیں تو ہم نے سنا کتابہ میں پڑھا کہ وہ ایسے چلتی تھیں جیسے بڑی عورتیں چل رہی ہوں تاکہ غیر مرد کی ان کی طرف توجہ بھی نہ جا سکے اور یہ اللہ کے در سے وہ کیا کرتی تھیں اس لیے شریعت نے کہا کہ جب عورت گھر سے نکلے پردہ کرے اور ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جس کی خوشبو قریب سے گزرنے والے مردوں کو محسوس ہو نبی اسلام نے حدیث پاس میں رشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے وہ ایسی ویسی ہے ایسی ویسی کا ترجمہ محدثین نے یہ کیا کہ وہ کردار کی کمزور ہے اس کی نیت میں فطور ہے تبی تو اس نے ایسی خوشبو لگائی تو مرد کو اللہ نے شریعت کے اجازت دی وہ پھیلنے والی خوشبو لگا سکتا ہے عورت ایسی خوشبو لگائے کہ فقط اس کے قریب جب گھر کا کوئی آدمی آئے تو اس کو خوشبو محسوس ہو دور والوں کو خوشبو محسوس نہ ہو اور آج تو معاملہ الٹ ہو گیا آج تو یہ چاہتی ہے ہم جس گلی سے گدر جائیں بعد میں گدرنے والے بھی ہماری خوشبو کو یاد کرتے پھریں یہ ایسا نازک معاملہ ہے کہ عورت جس رابطے سے گدر جاتی ہے اور اس کے قدموں کے نشان لگ جاتی ہیں اگر بعد میں گدرنے والے مرد کا پاؤں اس کے قدموں کے نشان سے پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس مرد کے اندر بھی شہوت کو بیدار کر دیتے ہیں شیطان اس کے اندر شہوت کو بیدار کر دیتا ہے تو اس لیے یہ بہت نازک معاملہ ہے اس لیے شریعت نے پردے کو بہت اہمیت دی اور اس کے بارے میں احادیث میں بہت تفصیل موجود ہے تو جوان بکیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنا جہاد سمجھیں اور ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگیں اللہ اس جہاد میں ہمیں کامیاب فرما اس کے بدلے کیا ملے گا اللہ حرب العزت کی رضا ملے گی اور اگر دل کسی کی طرف کھچے تو چاہیے کہ اللہ سے دعائیں مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ دل کی قیفیت کو ٹھیک کر دے کتابوں میں لکھا ہے من تاج شکہ وقت میں اس کو ہوں فہوا شہید جس کے دل میں کسی کی طرف کوئی ملان آگیا اور اس نے اس کو چھپایا اور تاہر نہ کیا اور اسی آلت میں موت آگئی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کا رتبہ اطاف فرما دیں گے تو اس لیے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ بچیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے یہ جتنی احتیاط کریں گی اتنی احتیاط تھوڑی ہے ہر احتیاط پر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف عجر ملے گا شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ اپنی کپڑے ایسی جگہ نہ رکھے جہاں غیر محرم مرد کی نظر پڑے اپنا نام کسی غیر مرد کے علم میں نہ آنے دے نام تک فلاں کی بیوی فلاں کی امی اس انداز میں غیر محرم کو بتایا جائے نام کبھی پتہ نہ چلے شریعت نے تو اس میں کتنی احتیاط کرنے کا حکم عطا فرمایا اور یہ احتیاط تب ہی لیے کہ شیطان کو رابطہ نہ 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 کروانے کا شیطان نے کہا کہ عورتیں میرا وہ تیر ہیں جو کبھی خطا نہیں ہوتی عورتیں تو شیطان کی رسیاں ہوتی ہیں تو اس لیے شیطان ایسی صورت میں عورت کے دل میں بھی گناہ کا خیال ڈالتے ہے مرد کے دل میں بھی اور اس کی حفاظت یہ عورت کی بھی ذمہ داری مرد کی بھی ذمہ داری اور جس نے اپنی جوانی کو عفیف بنا لیا پاک کیزہ بنا لیا پاک دامن زندگی گزاری اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے کسی شایر نے کہا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری وقت پیری گرد دالے میشوط پرہید گا جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے اور بڑھانسے میں تو پھر بیڑیا بھی بڑا پرہید گار بن جاتا ہے ایک بزرگ کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی دعا کی تو وہ نیک نوجوانوں کو دیکھتے اور ان سے دعا کرواتے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور سفید ریش ہیں کہ جو نوجوان اپنی جوانی کی افادت کرتا ہے جب وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب لزت اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں تو اس جوانی کو افادت کے ذریعے سے محفوظ کر لی دیئے اپنے آپ کو گناہوں کے ہر موقع سے بچائیے اور آج کل تو جن کو ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق ہے ان کا پہلا مضمونی تین عورتیں تین کانیا کمپیوٹر پہ بیٹھیں تو چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور اگر ٹی وی ہے تو یوں سمجھیں کہ گھر کے اندر ایک شیطان کی ایک برگیڈ آج موجود ہے یہ ٹی وی نہیں یہ حقیقت میں ایمان کی ٹی وی ہوتی ہے تو جس گھر میں ٹی وی ہے کہ کہاں محفوظ ہوتی ہیں بچے ماباپ کے ناک کے نیچے دیا جلاتے ہیں اور ان کو نہیں پتا چلنے دیتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ایسے ایسی ترقیبیں گھڑتے ہیں ایسے ایسی پلیننگ کرتے ہیں حکم لیا کہ دائیں ہاتھ سے تم صدقہ اس طرح دعاوں کہ پائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے اور آج کل کے لوگ دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ پائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلنے دیتے ہیں مگر کب پت لوگوں سے تو چھپا لیں گے اللہ کریم جو دلوں کے دیت جانے والا ہے اس سے تو نہیں چھپا سکیں گے تو اس لیے چاہیے کہ جب جوانی کی عمر آ جائے سب سے پہلا کام ماں باپ کا فرضی ہے کہ بچوں کے جوڑ کا جب بھی رشتہ مل جائے فوراں شادی کر دی جائے کئی گھروں میں تو نکاح بھی ہوتا ہے اور ماں باپ ایسے ماں باپ ان بچوں کے گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں جلیں گے خود بڑے ہو جاتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بڑھاتے میں اب ہماری سوچیں پختہ ہو گئیں ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی شاید جوان بچوں کی سوچ بھی ایسی ہے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ نے ایک گھر میں مہمان سے تو ان پتہ چلا کہ گھر میں جوان بیٹی ہے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس بچی کا جلدی نکاح کر دو تو اس کی ماں کہنے لگی کہ ابھی تو میری بچی کے مو سے دودھ کی بو آتی ہے ابھی میں شادی کر دوں انہوں نے کہ اما شادی کر دو اس لیے کہ دودھ خراب ہو گیا تو پھر اسے پتہ ہی پیئیں گے انسان اسے نہیں پیئیں گے تو پتہ نہیں کیوں انتظار میں ہوتے ہیں کہ بچیوں کی عزتیں خراب ہوں گی پھر ان کے شادیاں کریں گے نہیں شریعت نے حکم دیا ہم پہلے ہی اس فریضے سے پارک ہو جائیں تاکہ یہ اپنے گھر کی ہو کر عزت و نابوس کی حفاظت کر کے اپنی زندگی گزارے اور جس بچی کو اللہ نے خامن دے دیا گھر دیا اولاد دی کچھ نتیب بچی ہے اب اس کو چاہیے کہ وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے ہی نہ دیکھے ایسا نہ کہ اللہ کی نعم پہ اس سے چھن جائیں اس لیے عزت و ناموس کی حفاظت یہ عورت کا سب سے بڑا پرد منصبی ہے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی پردے کا حکم دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ آنکھوں کا پردہ اللہ نے کتنا چھوٹا اور کتنا تیز رفتار بنایا کہ دنیا میں پلک چھپکنا ایک مثال بن گئی مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ نے آنکھ ایسی بنائی کہ پلک کا پردہ گرتا ہے اور آنکھ بند ہو جاتی ہے اگر یہاں پر کوئی لانگ ایکٹنگ یا سلو ایکٹنگ پردہ ہوتا تو لوگ بہانہ بنا دیتے اللہ میں نے اس سے نگاہ بند کرنے کا ارادہ کیا تھا کرتے کرتے اس پر نظر پڑ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ پورے جسم میں سب سے زیادہ جلدی حرکت کرنے والی چیز انسان کی آنکھوں کی پلکیں بنائی ہے تاکہ کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں کو بند کرنے کے بارے میں یہ کوئی پہانہ نہ بنا سکے سیدہ سب سے کرنا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کی آنکھوں میں وہ حیاء دیکھی کہ جو میں مدینہ کی کماری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھا سکتی تھی ایک حدیث پاک میں فرمایا نبی نے جس شخص کے اندر حیرت نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا انا اغیر ولد آدم میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں واللہ اغیر من اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہیں اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کسی مرد اور عورت کو دیب نہیں دیتا اجازت نہیں کہ وہ غیر محرم ہوں اور ایک جدہ تنہائی میں بیٹھیں ہمارے مشاہد نے فرمایا کہ اگر حسن بطری جیتا استاذ ہو اور رابع بطری جیسی شگیلتہ ہو اور دونوں ایک دوسرے کو قرآن پڑھائیں تب بھی اگر وہ تنہائی میں بیٹھیں گے شیطان ان کو گناہ کا مرتقب کروا دے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیقی کا سننا کانوں کا زنا ہے ایک حدیث میں فرمایا گیا میں حالات موسیقی کو توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ موسیقی کے سننے سے دل میں گناہ کی خواہش اس طرح ابرتی ہے جیتے بارش کی ہونے سے زمین کے اندر گھاس اگاتی ہے اس لیے جن بچیوں کو گانے سننے کی شوق ہو حقیقت میں یہ شوق ان کو گناہ کی طرف لے جانے والا شوق ہے اس لیے اپنے آپ کو موسیقی سے بچائیں شریعت نے تو یا تک کہا جو بے پردہ پھرنے والی عورت فاتقہ ہو پردہ دار عورت کو چاہیے کہ اس کے بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھے اس لیے کہ بے پردہ فاتقہ عورت بھی غیر محرم مرد کے حکم میں ہے شریعت نے منع فرمایا کہ شادی شدہ عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ دوسری عورت و لڑکیوں کو اپنے خاوند ایک مطبعہ نبیر اکلام کی محصل میں بات چلی کہ سب سے بہترین عورت کون ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا سینالی اللہ گھر تشریف لے گئے کسی کام کے لیے گھر جا کر بتایا کہ محصل میں یہ بات چل رہی ہے فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا میں بتاؤں سب سے بہتر عورت کون نے پوچھا کے بتائیے فرمانے لگیں کہ وہ عورت جو نہ تو کسی غیر محرم کو خود دیکھے اور نہ کسی غیر محرم کو دیکھنے کا موقع دے انہوں نے آ کر یہ جواب نبی علیہ السلام کی خدمت میں بتا دیا نبی رکھنا سن کر مسکرائے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر تکڑا ہے تو خاتون جنت فرماتی ہیں کہ سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے جو خود نہ کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کسی غیر مرد کو اپنی طرف دیکھنے کا موقع دے اور گناہ سے اپنے کسی عورت نے بہانے سے گھر میں بلایا کہ ایک مریض ہے اس کو کچھ پڑھ کر دم کر دی جیے وہ سادھا آدمی سادھ جارہ جب گھر میں گیا تو دروازے بن تب اس کو پتہ چلا کہ ایک خاتون کی تو نیجت ٹھیک نہیں اب کیسے گناہ سے بچے اس نے فوراں بہانہ کی مجھے ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت ہے چنانچہ وہ ٹوائلٹ میں چلا گیا وہاں جا کر جو گندگی پڑی ہوئی تھی اس نے وہ گندگی اپنے جسم سے مل لی جب باہر نکلا تو بھو کے بھوکے اٹھ رہے تھے جب اس عورت کے قریب آیا اتنی بھو آ رہی تھی اس نے کہ مجھے کیا پتا تم اتنے کمینے اور اتنے بیوکوف انسانوں کفا ہو جاؤ یہاں سے چنانچہ دروازہ کھولا اس نے اپنا ایمان بچایا نکل آیا اب رو رہا تھا کہ کہیں رابطے میں لوگوں کو بھو آئی تو میں کیا جواب دوں گا سیدھا مدرسے میں پہنچا وہاں جا کر غسل خانے میں کپڑے بھی پاک کیے گھسل بھی کیا اور گیلے کپڑے پہن کر حضرت کے درس کے اندر آ کر پیچھے بیٹھ گیا یہ کبھی لیٹ نہیں آیا تھا اس دن لیٹ ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے درس دینے کے دوران رکھ کر پوچھا ارے تم میں سے اتنی تیز خوشبو لگا کر آج کون آیا لڑکوں نے ابھی دردہ دیکھا ایک لڑک نے بتایا کہ یہ جو نیا لڑکا آیا ہے ابھی دیر سے اتنی خوشبو لگائی ہوئی ہے حضرت نے قریب بلایا فرمایا کہ تم نے اتنی تیز کو بچانے کے لیے عزت کو بچانے کے لیے اپنے جسم پر گندگی کو لگایا تھا لیکن اب میں نہا بھی چکا دو بھی چکا جہاں جہاں گندگی لگائی تھی میرے جسم کے ان حصوں سے خوشبو آ رہی ہے چنانکہ جب تک یہ نوجوان زندہ رہا اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی کتابوں میں لکھا ہے اسی وجہ سے ان کا نام خواجہ مشکی پڑ گیا تھا تو لوگ انہیں خواجہ مشکی کہتے تھے کہ جہاں جہاں گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے گندگی لگائی تھی ان کے ان جسم کی جگہوں سے خوشبو آیا کرتی تھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جس نے غیر محرم سے اپنی نظر کی عبادت کی اس کو اللہ رب العزت عبادت میں لذت عطا فرماتے ہیں اور یہ بھی دین میں رکھئے کہ خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں لیکن خوبصیرت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے تو صورت کو سوار نے کی بجائے اپنی صورت کو سوار یہ میں تو بچیوں کو کہا کرتا ہوں کہ قد اونچے ہیل کے جوتے کے بغیر بھی بڑا نظر آت اکتا ہے اگر عورت کی شخصیت کے اندر بلندی ہو آنکھ بغیر سرنے کے بھی خوبصورت نظر آسکتی ہیں اگر ان کے اندر حیاء موجود ہو بلکہ بغیر مسکارے کے بھی دل پریب ہو سکتی ہیں اگر شرم سے جھکی ہوئی ہو پیشانی بغیر انڈیا کے بھی پرکشش ہو سکتی ہے اگر اس کے اوپر نشان ہو تو عورت کے پاس تو اس کے سب سے قیمتی دولت اس کا اپنا عزت تو نام ہوتا ہے انگریزی کا ایک سکر ہے if wealth is lost nothing is lost if health is lost something is lost and if character is lost then everything is lost so people feel that character is not a precious thing but you can buy most precious thing of the یہ بات دن میں بکھا لینا ساری دنیا مل جائے یہ تلوار کا مقابلہ تو کر سکتی ہے کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی اپنے کردار کو بنائیے مجدل تانی رحمت اللہ فرماتے ہیں آنکھ بگڑنے سے دل کی حفاظت مشکل ہے اور دل کے بگڑنے کے بعد شرم گاہ کی حفاظت مشکل تر ہے اور اکل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں جب کہ بیوافوف لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیاں کرتے ہیں پھر ان کو تکے پڑتے ہیں تب ان کو سبج جاتی یہ بات حسن ہی عورت کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے عورت پر جتنی بھی آفتیں آتی ہیں سب کی سب اس کے حسن کی وجہ سے آتی ہیں اس لئے شریعت نے مردوں کو کہا کہ تم شریع عورتوں سے بے کنار رہو اور اگر بھلی عورتیں بھی ہوں تو ان سے ہوشیار رہو جیسے دل کے اوپر مصیبتیں آنکھوں کی وجہ سے آتی ہیں اگر امہ ہوا شجر ممنوع کو نہ دیکھتی تو ان کو جنت سے نہ نکل نہ پڑتا اگر قابیل حابیل کی بیوی کی طرف نگاہ نہ اٹھا کر دیکھتا تو اس کو قتل کا جرم اپنے سر پہ نہ اٹھانا پڑتا اگر ذلیخہ یوسف کیوں نہ نگاہ اٹھا کر دیکھتی تو قرآن میں اس کے گناہ کے یوں کھول کر تذکرے نہ کیے ہوتے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلان کی شکل اچھی لگی پرسنیلٹی اچھی لگی یہ سب پکواس ہوتا ہے حقیقت میں تو محبت کیلے آج جب بچی جوان عمر ہے اور اس کے چہرے پہ جوانی کی خوبصورتی ہے ایک بچی ہونے کے بعد اس کے چہرے کی جازفیت وہ نہیں رہتی اور جب اور عمر گزر جاتی ہے پھر تو اور ہی انسان کی شکل صورت ہو جاتی ہے تو اگر خاند کو فقط عورت کی خوبصورتی کے وجہ سے اس کو تعلق ہوگا تو پھر چند سالوں کے بعد تو وہ کسی اور کو دھوننا شروع کر دے گا اس لیے اچھی زندگیوں کی بنیاد حسن ظاہری نہیں ہوتا حسن باطنی ہوا کرتا ہے اچھے اخلاق ہوا کرتے ہیں ظاہری حسن فانی ہوتا ہے اور اخلاق کا حسن ہمیشہ پاکی ہوتا ہے رہتے بھی اگر دور سے کسی کو دیکھیں تو وہ زیادہ خوبصورت میں لراتا ہے بنشبت قریب سے اس کو دیکھنے کے اگر دور سے کسی کی آواز سنے زیادہ دل کچھ محسوس ہوتی ہے بنشبت قریب سے سننے کے تو کیا حسن اور یہ بھی دیکھا کہ انسان گناہ کرنے سے پہلے تو بڑا بہابر بنتا ہے لیکن جب گناہ کر رہتا ہے تو اتنا بلدل بنتا ہے کہ پھر اس کو چھپانے کے لئے جھوٹ بولتا پھرتا ہے شہوت وہ شہرینی ہے جو چکھنے والے کو حلاق کر دیتی ہے اور اصول یہ ہے کہ محبت اور عداوت کبھی چھپی نہیں رہ سکتی جو انسان یہ سمجھے کہ محبت کروں گا اور چھپی رہے گی یا میری دشمنی ہے اور چھپی رہے گی وہ انسان بے وقوف انسان ہیں محبت اور عداوت ایسی چیزیں یہ کبھی نہیں چھپ سکتی شہوت کی شہوت کی انتہا تھنکار نے والے اجزہ کی طرح ہوتی ہے یہ خود انسان کو ہڑپ کر جاتا ہے اس لیے حفظ ظاہری کو بڑھانے کی بجائے حفظ باطنی اور حفظ اخلاق کو بڑھانے کی ضرورت ہے جس طرح سانسوں کے اوپر پھول ہو تو شاخ کو خوبصورت بنا دیتا ہے اسی طرح جس گھر کے اندر کوئی نیک عورت ہو وہ اس گھر کو خوبصورت بنا دیتی ہے اس گھر کو بائی جت بنا دیتی ہے اور ایک مازین میں رکھئے کہ انسان کو ہر جیت سے خوشی ہوتی ہے لیکن جتنی خوشی اپنے آپ سے جیت کر ہوتی ہے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوا کرتی یہ بات پھر سنیئے گا اور دل میں بٹھا لی گا کہ انسان کو ہر جیت سے خوشی ہوتی ہے لیکن جتنی خوشی اپنے آپ سے جیت کر ہوتی ہے اتنی خوشی پھر کبھی نہیں ہوا کرتی اس لئے نوجوان بچیوں کو چاہیے دی جائے گی سنا کر بات مکمل کر دی جائے گی حدیث پاک میں آتے اور میں سنت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو عورت اس لئے بنی سنوری یعنی نہائی دھوئی میک اپ کیا اچھے کپڑے پہنے خوشبو لگائی جو عورت اس لئے بنی سنوری کہ غیر محرم اس کو دیکھ کر خوش ہو اس گناہ کا یہ صدا ملتی ہے کہ اللہ تعالی نام عمال میں لکھ دیتی ہیں میں قیامت کے دن اس عورت کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا اب سوتیے یہ کتنی بڑی صدا ہے پھر سن لیجئے جس عورت نے اس لئے آرائش اختیار غیر مرد مجھے دیکھ کر خوش ہو اللہ تعالی اس کے نام عمال میں لکھوا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عورت کی نظر میں محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا اس لئے اپنے آپ کو غیر مردوں کی نظر سے بچائیے اپنے عزت و نام افادت کیجئے اللہ رب اور عزت ہم سب کا مددگار بن جائے اور ہمیں پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو گناہ اب ہو چکے ان پر سچی توبہ کر لیجئے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں موت سے پہلے پہلے کسی نے کوئی بھی گناہ کیا ہو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے وہ تو اتنے کریم ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک توائف تھی جس نے سینکروں مردوں سے زنا کروایا تھا اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا تو جو پر بردگار اتنا کریم اتنا گرم سے فائدہ اٹھائیے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لی دیئے رمضان مبارک کی کچھ گھڑیاں باقی ہیں یہ ہماری خوش نطیبی ہے کہ ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سکی توبہ کر سکتے ہیں اپنے رب سے سکی معافی مانگ سکتے ہیں اس لیے دوستوں کے اطرار پر اس آجز نے یہ پروگرام بنایا کہ کل کا بیان موت کے عنوان پر ہوگا توبہ کے عنوان پر ہوگا اور اس کے بعد جو بچیاں جو عورتیں سکی توبہ کرنا چاہیں گی ان کو ظننت کے مطافق توبہ کے کلمات بھی پڑھا دی جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ آئندہ میں نیکوکاری کی زندگی نطیب پرما دے وآخر تعالیٰ ان الحمد للہ رب العالمی آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھگا لیجئے دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دوک جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تطویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تطویر کو دیکھئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ دعا دیجئے سبحان ربی عز وحاب اللہ مصد سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وطارق وسلی اے مالک ہم آجز مسکین کمدے ہیں ہمارے گناہوں کو مات بما ہ T Ocean بما ہمارے عیấu کی تک ویشی بما اے اللہ ہمارے کسوروں کو معاف بما اے اللہ ہم نے نگاہوں سے جو گناہ کی مات بما کانوں سے جو گناہ کی مات بما دل دماغ سے جو گناہ کی مات فرما ہات پاؤں سے جو گناہ کی مات فرما چپ چپ کے جو گناہ کی محفظوں میں جو گناہ کیے محفظ فرما اے اللہ جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی محفظ فرما جتن ہائیوں میں کیے وہ بھی محفظ فرما اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما میرے مانک درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ رمضان و نبارت کے دن گزرتے جا رہے ہیں تھوڑے سے گھڑیاں باقی رہ گئیں میرے مانک ہماری توبہ کو قبول فرما اے اللہ ہی تیرے بندے اعتقاہ میں بیٹھے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے تیری شوقت کو پکڑا اللہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اپنے در کے فقیروں پر رحم فرمائیے اللہ اپنے در کے فقیروں پر رحمت کی نظر کیجئے اے مولا رحمت فرما دیجئے اے اللہ دنیا کے سخیوی دروازے کھول دیتے ہیں آپ تو سخیوں کے بھی پرور جگار ہیں اے مولا رحمت کے دروازے کو کھول دیجئے ہماری توبہ کھول کر لیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے اور اے اللہ ہماری حاضر کو کھول کر لیجئے اے اللہ جو بچیاں عورتیں دور دور سے چل کے آتی ہیں اللہ ان کے چل کے آنے کو کھول فرمائیے اے اللہ ان کی زندگیوں کی حفاظت فرمائیے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائیے نفر شیطان کا مقرب پریت سے بچا دی 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 اور انسانوں کی شکل میں جو شیطان ہے ان سے بھی ان کو بچا دی 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 میرے مولا خوشیوں بری زندگی نصیب فرمائیے جو دل کی نیک مرادیں ہیں پوری کر دی 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 جو پریشانی ہیں ان کو دور کر دی 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 اللہ ہمیں اپنا بنا دی 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 ہمیں اپنے منشامل فرمائی دی دی اپنے پتندیدے مندوں میں شامل فرمائی دی دی قیامت کی رسوائی سے تجا دی 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 رب کریم ہماری توبہ کو قبول فرمائی دی رب اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نفیب فرمائیے جنہوں نے دعوں کے تیغامات دی 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 یہ کہا اللہ ان سب کی نیک آجات تو پورا کر دی 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 جن بیماروں نے دعوں کے لیے کہا اللہ ان سے شفاہ تا فرمائی دی اے اللہ ہمارے والے نبی زکار مشاہد سے دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مقبرت فرما دی 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 اور جن کی آپ نے مقبرت کر دی کو ان کی آلا درجات عطا فرما دی دی ربنا تقبل منا انکان تلتمی الادین تو بلینا انکان تلتبواہ الرحیم صلی اللہ علیہ حدیبی سیدنا محمد وحادی و اتحابی المائین